اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سارے سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر نائن کو ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر ہمارے پاس نائنٹین ہے سبجیکٹ سائنس ہے کلاس سکس ہے یونٹ نمبر نائن ہے اور ہمارے ٹاپک کا کیا نام ہے فورسز اینڈ مشین یعنی کہ فورس اور مشین ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اکسرسائز کے لانگ کسٹن کریں گے اور اس کے بعد ایم سی کیوز فیل ان دی بلینگ اور شارٹ کسٹن کریں گے سب سے پہلے ہم کوسٹن نمبر ون لانگ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا پر نمبر ہے ون zero یعنی کہ ایک سو دس سے لے کر ایک سو یعنی تک اس کا انسر ہے پر نمبر بک کا نکالیں والزیرو اور ون one زیرو پہ نکالیں جہاں پہ دکھا ہے یوزیز آف ویل انڈ ایکسل یعنی کہ یوزیز آف ویل انڈ ایکسل ہمارے پاس کیا ہے یعنی کہ ان کا استعمال کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس اکسرسائز کا کوسٹن نمبر ون لانگ ہے خواہری نمبر 110 پätzen ہے سب سے پہلاں پوائنٹ آس لاپرسی سکریوít ڈرائیور یعنی کے سکریوýchڈ رائیور ہمالا پاس کیا چیز ہے دیکھیں کہ سیکریو ڈرائیور ایکٹ ایز ویل اینڈ ایکسل یعنی کہ جو سیکریو ڈرائیور ہے وہ ہمارے پاس کس کے طور پر کام کرتا ہے ویل اینڈ ایکسل یعنی کہ ویل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پیئے کے طور پر کام کرتا ہے دیکھیں کہ ہنڈ ایکسل کے طور پر کام کرتا ہے ویل ایکسل کے طور پر کام کرتا ہے سیکریو یعنی کہ اس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس سیکریو ڈرائیور ہے یہ ایک ویل اور ایکسل کے طور پر کام آتا ہے سیکریو اور جو ڈرائیور کا ہینڈل بڑا ہوتا ہے اور یہ ایک ویل کے طور پر کام کرتا ہے سیکریو ڈرائیور کا باریک حصہ ایکسل کے طور پر کام آتا ہے جبکہ ہم تھوڑی قوت پر ہینڈل پر لگا سکتے ہیں اور تو یہ ایکسل پر بڑی انرجی میں منتقل ہو سکتا ہے جس پر ایکسل پیج کو دبایا جاتا ہے یعنی کہ جو ایکسل کو دباتا ہے یعنی کہ ایکسل اینڈ پوش دی سیکریو یعنی کہ اس کو پوش کرتا ہے اس کو سیکریو کو اب اس کے بعد آ جائے جہاں پر لکھا ہے دوسرا پوئنٹ ہے ہمارے پاس رینک شارٹ یعنی کہ جو اس کا سی ہے سی ساؤنڈ یعنی کہ یہ ہم سی ہم سائلنٹ کر دیں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے رینک شارٹ رینک شارٹ یعنی کہ رینک شارٹ آن ویل اس آلسو این اگزیمپل آف ایکسلنٹ ویل کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس کس کی ایک مثال ایکسلنٹ ویل کی مثال ہے ہینڈل آف دی رینک ایکٹ ایز ویل یعنی کہ جو ہینڈل ہے یہ کس کی طور پر استعمال ہوتا ہے ویل کے طور پر استعمال ہوتا ہے وین وی اپلائی ایس مال فورس ہم اس کے اوپر چھوٹی طاقت استعمال کریں گے جو ہینڈل آف رینک شارٹ ایٹ ویل کریئٹ آ لارج فورٹ آن ایکسل اور یعنی کہ جو ویل پہ ہوگا اس پہ ہم سمال فورس اپلائی کریں گے جبکہ ایکسل پہ ہم کیا کریں گے ایکسل کیا کرے گا لارج فورس کریئٹ کرے گا ان دیس وی بکٹ آف ویٹر کین بی لفٹیڈ مور ایزی لی یعنی کہ کون پر موجود رینک شارٹ یعنی کہ رینک شارٹ میں جو ویل اور ایکسل کی مثال ہے کہ جو رینک کا ایک ہینڈل ایک ویل کے طور پر کام کرتا ہے جب ہم تھوڑی سی قوت رینک شارٹ کے ہینڈل پر لگاتے ہیں تو یہ بڑی قوت ایکسل پر منتقل کر دیتا ہے اس طرح پانی کو جو بارٹی کو کیا کرتے ہیں ہم بہت سانی سے اوپر اٹھا سکتے ہیں یعنی کہ ایک کوئے کوئے کے اندر سے ہم نے پانی رینر یعنی کہ وہ اس کے اوپر جو ایک ویل لگی ہوئی ہوتی ہے اکسل لگاواتا ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ایک رسی کو باندھ کے پانی کو بارٹی کو کیا کرتے ہیں کوئے کے اندر ڈالتے ہیں ایک سو دس پر فگر بھی نظر آ رہی ہے کرنگ شارٹ ہمارے پاس کیا ہے اونہ ویل یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک ویل کے طور پر استعمال ہوتی ہے ویل کوئے یعنی ٹھیک ہے کوئے کے طور پر استعمال ہوتی ہے اب اس کے بعد نیچے سٹیرنگ ویل یعنی کہ سٹیرنگ ویل ہمارے پاس کیا ہے سٹیرنگ ویل ہمارے پاس جو سٹیرنگ ویل آف بورٹر کار اس ایک اگزیمپل آف ویل اور ایکسل یعنی کہ سٹیرنگ ویل سے ہمکا کریں اس کے اوپر فورز کو اپلائی کریں گے سٹیرنگ ویل اپیئر آن ویل آف ویکلز ویکلز یعنی کہ اس کے اوپر ہم کیا کریں کہ it will appear on wheels of ویکلز یعنی کہ یہ جو قوت سٹیرنگ کی مدد سے نگائی جاتی ہے یہ تو یہ کیا ہوگی گاڑی کے پئیوں پر ظاہر ہوگی ویکلز مدد گاڑی کے پئیوں پر ظاہر ہوگی ٹھیک ہے اب اس کا نیچے آجائیں جہاں پر دکھا آئے کہ this steering steering wheel is used to change the direction of a ویکلز 9 ڈیز ہائیڈرولک سٹیرنگ استعمال ہوتا ہے اس مقصد کے لئے ہائیڈرولک سٹیرنگ استعمال میں لائے جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم سٹیرنگ ویل کو استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگی ہماری ان کے گاڑی کے پئی ہوگی ان کی کیا کریں گے ڈریکشن کو کیا کر دے گی چینج کر دے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیچے آجائیں جہاں پر لکھا ہے ڈور ناب یعنی کے کے کو ہم سائلنٹ پڑھیں گے تو اس کو کیا بتا ہیڈے گا ڈور ناب نابotte نابات دمی ہے ایک لاب långوز کے سیدے gitti اور ایک سی'dے ہیں ایک بھارےillar کہ جب ک respected قال ہے یہ بھی کس کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن لوگ اٹھ مقربت سے دیکھاетрولک پڑھا ہے اسے کیا رکعہ یہ سپس پڑھا ہے اسے کیا رکعہ کافی کرنچیں ہیں ان سے پہتے ہیں وٹر ٹپ ہمارچ پس کیا ہے یعنی کہ پانی کی ٹوٹی ہمارچ پس قیمتی ہے وٹر ٹپ Certain Action وٹر اٹیف پانی کی ٹوٹی ہمارچ پس کی طور پر کام کرتی ہے The handle of water, tap, hotel Alarm and road The handle act as wheel and road Act as teu paar پانی کی ٹوٹی ہے ہم جب پانی کی ٹوٹی ہے وہ یہ ہمارچ پس Sekdar کرتی ہے کیا کہ یہ کیا کہتی ہے ہینڈل راڑ کے گرفت گھنٹی ہے ہینڈل ویل کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے راڈ ایکسل کے طور پر بھی کام آتی ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا اکیرہ ہمارے پاس بائی سائیکل بائی سائیکل دیکھیں کہتے ہیں کہ سائیکل اس سیمپل سٹیکچر یعنی کہ جو سائیکل آئی ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک سادہ سا سٹیکچر ہے اس کے ایک سادہ سا ڈانچہ ہے سادہ سی ساخت ہے which consist of wheel and ایکسل and gears یعنی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جس میں wheel اور راڈ اور gears بھی شامل ہوتے ہیں the force is applied on pedal and is transmitted to the wheel through axle and gear یعنی کہ یہ جو پیڈل اور قوت اسمال کی جاتی ہے اور gear اور ایکسل کی مدد سے اسے پہ یہ پر منتقل کیا جاتا ہے یہاں تک تھا ہمارا question number 1 یعنی کہ 110 سے لے کر 111 دکر activity 9.1 سے اوپر اوپر یعنی کہ بائی سائیکل کا جو پوائنٹ ہے through axle and gears یعنی کہ یہاں تک یہ ہمارا 1 نام question complete ہو گئے ہیں اب اس کے بعد آج ہے exercise کا question number 2 ہے pain number 118 پہ دیکھیں question number 2 ہے exercise کا pain number 18 نکالیں جہاں پہ لکھا ہے tension and its effect on the action of pulley یعنی کہ tension اور اس کے یعنی کہ pulley کے اوپر کیا effect ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں یعنی کہ question number described how tension effects the action of pulley یعنی کہ وضاحت کہنے کہ کس طرح تناؤ پولی کی کام پر اثر انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ pain number 18 پہ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہے tension is the force tension is the force that roof exerts on the bodies high tension means tighter the roof which can move the object easily have you ever absorbed went some machine آپ کہتے ہیں کہ تناؤ وہ قوت ہے جو رسی دوسرے ادسام پر اثر ڈالتی ہے یعنی کہ دو انہوں نے بنائے ہیں built بنائے ہیں یعنی کہ آپ نے motor دیکھی ہوگی پانی کی motor کے اندر کیا ہوتے ہیں دو پہ یہ ہوتے ہیں یعنی کہ جس کے اوپر کیا ہوتا ہے مضبوط سا پٹا لگا ہوتا ہے جو کہ موو کرتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ تناؤ کا مطلب یہ ہے کہ رسی بہت مضبوط ہے جو دوسرے ادسام کو بہت زیادہ کھینچ سکتا ہے آپ نے ہینڈل مشین میں یہ بات دیکھی ہوگی کہ ہینڈل سا جو پولی پہ مشٹریل ہوتا ہے ایک پولی موٹر کے طور پر منسلک ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ دی بینڈ سا کنزیسٹ آف پولیز ون پولیز اٹیک وید موٹر ایڈ بینڈ سا یعنی کہ کہتے ہیں کہ جو پولی ہے وہ کس سے اٹیک ہے وید موٹر کے ساتھ ایڈ ایڈ بینڈ سا یعنی کہ جو اس کے دوسرے بینڈ سا ان کے ساتھ کیا ہے اٹیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری پولیز ہیں یہ کیا کرتے ہیں ورک ڈگہ because they are اٹیک ایڈ ایڈ بینڈ یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس فارم میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں بینڈ فارم میں جڑی بھی ہوتی ہے if the belt is tighter the bands are worked smoothly and easily اور یہ جو بیلٹ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں smoothly یعنی کہ easily کیا ہو سکتے ہیں move ہو سکتے ہیں کہتے ہیں کہ this is because when the belt is tight it has more tension and it rotates the pulley very smoothly یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیلٹ سے جڑی بھی ہوتی ہیں اگر بیلٹ کسی ہوئی ہوگی تو جو بیلٹ سا ہمار اور صدہ کام کرے گا اس لئے ممکن ہوتا ہے کہ جب بیلٹ کسی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کھنچاؤ زیادہ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتی ہے پہیوں کو کیا کرتی ہے ہموار رکھتی ہے آپ دیکھیں جہاں بھی لکھا ہے نیچے if the belt is loose یعنی کہ اگر بیلٹ اس کا loose ہوگا then the machine does not work properly یعنی کہ اگر اس کا بیلٹ loose ہوگا تو جو مشین ہوگی وہ proper طور پر کام نہیں کر سکے گی because there is less tension in the belt یعنی کہ اس کے اوپر کیا ہوگی اس کا جو تناؤ ہوگا وہ کیا ہوگا کام ہوگا so we conclude that if the tension in the roof is high then the motion can transfer properly یعنی کہ اگر بیلٹ میں کھنچاؤ نہ ہو تو مشین پوری طرح کام نہیں کرتی اس میں تناؤ نہیں ہوتا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس میں تناؤ زیادہ ہوگا تو حرکت بہ آسانی دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی اب دیکھیں نیچے لکھا ہے similarly in a bicycle the gears are attached which each other کہتے ہیں کہ جو bicycle اس کے gear ہوتے ہیں وہ attached ہوتا ہے which each other دوسرے کے ساتھ by a chain this chain is attached then the force on paddle یعنی کہ وہ کس فارم میں ہوتے ہیں chain فارم میں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ then the force on paddle یعنی کہ جو ہماری force ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ہوتی ہے paddle کے اوپر ٹھیک ہے it is transferred to the wheel properly and bicycle can run easily however if the chain is loose it is difficult to run the bicycle یعنی کہ جو cycle میں gears ایک دوسرے کے ساتھ chain کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں اگر chain سخت ہوگی تو paddle پر موجود جو قوت ہوگی یعنی کہ wheel پر پوری طرح منتقل نہیں ہوگی اور bicycle یعنی ہوگا وہ کیا ہوگا باس آنی سے نہیں چل سکے گا اگر chain سخت ہوگی تو paddle پر موجود ویل پر پوری طرح منتقل ہوگی اور اگر بائی سائیکل ہے وہ کیا ہوگا آسانی سے چل سکے گی اگر یہی chain ڈیلی ہوگی تو بائی سائیکل کو چلانا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کوسٹن پر ٹو تھا اکسر سائز کا ٹو لانگ تھا ہمارے پاس پہنے پر ایک سو اٹھارہ پہ تھا جو ایکٹیویٹی 9.5 سے اوپر اوپر ہمارا کوسٹن ہے اینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹس ہمارے پاس سوڈنٹس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اللہ حافظ